سر جو بدماش سیکڑوں سال سے دنیا پر حکومت جمعے بیٹھے تھے ان بدماشوں کو کھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑھنی تھی اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار مسلم کی ظاہرہ اس کا انیشلی آغاز جو ہے وہ پھر مدینہ شریف سے ہوا یعنی یہ دعوت کتال کی شکل میں مدینہ شریف سے اٹھی اور پندرہ سترہ سالوں کے اندر پوری دنیا کے اوپر پھیل گی آپ دیکھ لیں کہ حجرت مدینہ ہوئی ہے یکم حجری میں اس وقت صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان تھے دو حجری میں غزوہ بدر ہوا کتنے مسلمان تھے تین سو تیرہ تین حجری میں غزوہ اہد ہوا کتنے مسلمان تھے ایک ہزار ان میں سے بھی تین سو وہ منافقین ہی تھے سات سو مسلمان تھے پھر پانچ حجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی چھے حجری کے اندر سلہ حدیبیہ ہوئی سات حجری میں غزوہ خیبر ہوئی آٹھ حجری میں فتح مکہ ہو گئی اور آٹھ حجری میں غزوہ ہنین ہوئی ہے مشرقین عرب کے خلاف آخری فیصلہ کنچان اور نو حجری میں غزوہ تبوک ہوئی جو یعنی رومن امپائر کو نظر آ گیا تھا کہ یہ تو نئی امپائر کھڑی ہو رہی ہے تو کیسے روم نے جو عرب کی سرزمین تھی تبوک اس کے پاس بارڈر پہ آ کے ڈیڑھ لاک کی پہنچ یعنی کھڑی کر دی اور کہا کہ ہم تو یہ نئی جو سوپر پاور باند اس کو دمائیں تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوسمٹ کی کہ اب جو شخص کتال میں نہیں جائے گا وہ منافق تصور کیا ہے اس سے پہلے یہ شرط نہیں تھی تیس ہزار جانسار صحابہ کا لشکر لے کر جن میں منافقین بھی شامل تھے جو قانونن مسلمان تھے نبی الاسلام جو ہے وہ تبوک تک گئے اور سر اس زمانے کے اندر آپ اندازہ کریں سات سو کلومیٹر کا سفر ریگستانی سخت گرمیوں میں جب کئی کے لوگوں کے پاؤں میں جھودیاں بھی رہی تھی کئی پیدل تھے بہت کم لوگ سواریوں پر تھے اور ان پر ایسا روب ڈلا کہ کیسے روم نبی الاسلام کے پہنچ سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے باگ گیا پہلے وہ للکار رہا تھا حالانکہ ڈیڑھ لاکھ اور تیس ہزار کا کوئی مقابلہ تھا ڈیڑھ لاکھ لیٹسٹ اسلے کے ساتھ لیس آرمی اور تیس ہزار جن کے پاؤں میں جھودیاں بھی نہیں ہیں لیکن اس کو نظر آیا کہ نہیں بھئی یہ غیبی مدد ہے ورنہ میں آپ کو یہ غزبے تبوک ہی جنگ یرموک ثابت ہو جانے تھے اور پوری دنیا پہ داک بیٹھ گئے یا رومن امپیر یعنی آپ دیکھیں کہ بھٹان فوج لے کے اور امریکہ اپنی فوج پسپا کر لے تو دنیا میں کیسے کھلگلی مچے گی انہوں نے کہا یار یہ لوگ فوج لے کے باگ گئے ہیں نبیل اسلام چالیس دن تک وہاں رہے اردگرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے بقاعدہ معایدے کیے یا تو نیوٹرل رو گے یا ہمارا ساتھ رو گے سارے رہے کہا جناب تو آڑی جیتے طاقت ہی نہیں کسی دی رومن امپیر ناس کی ہے تو کچھ آپ کے ساتھ مل گئے کچھ نے کہا ہم جنگ ہوئی تو ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ پھر نبیل اسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے اس غزب تبوک کے سوا ڈیڑھ سال کے بعد پھر حضرت بکر صدیق کے زمانے کے اندر جو ہے وہ کسنا کے خلاف کتال شروع ہوا ظاہرہ ان پر بھی حجت تمام ہونی تھی ان کو بھی خدود لکھے رہے تھے یا تو جزیہ دو یا مطیع ہو جاؤ یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو سورت عبا میں آئے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا یہ عرب کے بدو یہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور باگ کے رات و رات چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا نا اب ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے ہیں ہم بھیجے گئے ہیں تو وہ تو ان کو سیریس لے ہی نہیں تھے رہے اچھا یہ جو کسرا کے لوگ تھے نا پرشین امپائر کے یہ یعنی بڑے ٹف محول کے عادی تھے عرب کے ٹکر کے ادھر کوئی لوگ تھے نا تو وہ کسرا کے لوگ تھے کیونکہ وہ بھی اس ٹف محول کے عادی تھے جسنا عرب کے لوگ عادی تھے یعنی کتنے عرصے تک رگستانوں میں سفر کرنا اور سارا وہ گرمی کو برداشت کرنا وہ جب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں عراق فتح ہوا حضرت خالد بن فلید رضی اللہ عنہ تو ان کو بھیجا ہے سیدنا مبکر نے کرتے کرتے جناب جو ہے نا وہ فتوحات بڑھتی گئی علاقہ آپ سنگو عمر سیریز دیکھیں آپ نے یہ ریولوشن دیکھنی ہے حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے حضرت عمر بنے ابھی بالکل فیصلہ کل لی یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تداد تھوڑی ہے اور دونوں مازوں پہ حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بیج دی اور عراق تو فتح ہو گیا کسرا کے خلاف بھی بیج دی دونوں سوپر پاور سے بے اقوت ٹکراؤ اس دوران سے انہوں بکر کی وفات ہو گئی حضرت عمر خلیفہ بنے اور ادین میدان جنگ میں جنگیں یرموگ ہونے والی تھی خالد ابن ولید چیف آف آرمی سٹاف ہیں حضرت عمر نے پہلے ڈیسین کیا کہ خالد کو اٹھاؤ اور جناب کھلبلی ماتھی انہوں نے کہا جناب ساری فتوات خالد نے کی تھی انہوں نے کہا میں تو اڑی ای بت پرستی توڑنی ہے میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی ہے سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو اٹھا دیے جائے یہ حضرت عمر کا کونفیڈنس تھا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا جرموگ کے لیے اور چار دن تک جنگ جاری رہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور جو کیسر تھا رومن امپائر کا جو ہیڈ جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر بیت المقدس کو انہوں نے مین سیٹی چھوڑ کے چلا گیا وہاں سے دوبارہ نہیں آسکا اور دوسری طرف اس کے فوراں بعد اسی سال میں جس سال یہ یعنی ارموک ہوئی ہے نا یہ سترہ ہجری کے اندر اسی سال جنگیں جو ہے وہ قادسیہ بھی لڑی گئی ہے اب ظاہرہ مسلمان بس فوج تھوڑی تھی قادسیہ اصل میں ایک مسلمانوں کا انتحان تھا کہ لاکھوں کا لشکر لے کے وہ رستم پہلوان آ گیا پھر حضرت عمر نے بغیدہ خط لکھا وہاں سے کہ تم وہاں سے فوج جو ہے نا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرو جاکہ اور یہاں سے اب تیپ آیا کہ جی اب کس کو قادسیہ کے لیے کس کو لیڈر پہ جائے حضرت عمر نے انڈسین کیا کہ میں خود جاؤں گا قادسیہ کے لیے کیونکہ یہ بہت فیصلہ پہ جان گیا یرموک چونکہ مسلمان جیت چکے تھے تو اس کی عرصے جو پرشیہ نہیں پائے رہا اس پر روپ پڑ گیا تھا کہ جناب امریکہ دن آس گیا جہاں ان رشیہ دیواری ہے تو رشیہ تو روپ پہ گیا جسنا آج رشیہ اور امریکہ سیدھر عمر نے کہا میں خود جاؤں گا حضرت علی نے کہا کہ نہیں نا آپ لینے جانا سر یہ نام بند نہیں کہاں کہاں ہیں ان کا حضرت آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بنے گا اگر خدا نخواستہ مسلمان قادسیہ مشکست بھی کھا گئے تو آپ پیچھے تو ہوں گے نا ہم اور عرب قبائل کو جمع کر کے نئی کھیپ رمانہ کر دیں گے ایک اور فیصلہ کو جنگ لڑ لیں گے اور اگر آپ شہید ہو گے تو مسلمانوں کا شرازہ بھی کر جائے گا اور سر یہ سیم جو خطبہ ہے نا یہ نا حضرت بلاغا میں بھی شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے جو میں نے ایچ لی کیمرے میں دکھا گیا تو سیدنا عمر پھر رک گئے پھر مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے اب باقی سینئر سے ابا بھی تیار تھے حضرت علی جانے کے لیے باقی حضرت عمر جو ہے نا وہ سینئر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں تم لوگ تو مجھے مشورہ دینے والے ہو تم کو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دینا بارل تیپ آیا کہ جی یہ جناب شیعروں کے مقابلے کے لیے شیعر کو بھیجا جائے گا سعید ابن ابی وقاس سعید شیعر کو بھی کہتے ہیں عربی میں شیعر کو بھیجا جائے سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے معمولی تھے رشتے میں یعنی وہ نان کے خاندام سے رشتے میں معمولی تھے سعید ابن ابی وقاس کو حضرت عمر نے بھیجا اور پھر سعید ایک خط بھی پیچھے سے روانہ کیا کہ سعید اس بات پہ نہ کرنا کہ تو اللہ کے نبی کا معمول ہے یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں ہے آئے 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 اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں ہے خدا کے ساتھ کمیٹ پر شو کرنی ہے بزدلی نہیں دکھانی اور پھر سعید ابن ابی وقاس اگرچہ ہم آجا کے بیمار ہوگے کلے میں تھے خود تو لڑن نہیں سکے لیکن پوری پلاننگ انہوں نے کی چار دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں فتح اتا فرمائی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانی سے ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شکریہ تھے اور ڈیسائسیف جنگ تھی آج ہمیں ان ساڑھے آٹھ ہزار بندوں کے نام تو نہیں بتا لیکن اللہ کے حضور تو وہ عمر ہے جنتوں میں اور پوری پرشن امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آگئی رومن امپائر کا تو کچھ حصہ آیا تھا جزیہ دینے پر امادہ ہوگئے پرشن امپائر پوری مسلمانوں کے پاس اور پھر حضرت عمر کا آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے پرشن امپائر گری تو عبداللہ ابن مسود کو چیف جسٹس بنا کے ماں پہ بھیجا چیف جسٹس اتنا بڑا ہوتا آج کا چیف جسٹس نہیں سمالا جا رہا اس زمانے کا چیف جسٹس حضرت علی کو حجاز میں لگایا جہاں خود تھے حضرت عمر مدینہ مکہ یہ پورا ایریا یہاں کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب جو کسی کی پرمانہ کرے عبداللہ ابن مسود ایک کاشتکار کا بچہ غریب سے آگئی لیکن نبی الاسلام کا وہ لادلہ تو پرشن امپائر پہ وہاں پہ بھیجا کہ یہ چیف جسٹس آف اوفا اور پورا عراق ایران یہ پورا ایریا یہ کی ہوتا تھا عراق ایران کٹے ہی اور ابو دردہ اصحاب سفہ میں سے اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے وہ زور کی تربیتی آفتہ تھے اسی لئے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے ہیں مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے حضرت عمر والی اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی اسی لئے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو اور